اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا ان کے لئے روزی روٹی کی دروازے کھولے گا ہاں ایسا بھی معاملہ نہ ہو کہ جیب تو بالکل خالی ہے کہہ کر کے شادی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے دن روزی روٹی کی دروازے کھول دے گا نہیں محنت کریں خوشش کریں کچھ نہ کچھ ہو ہاتھ پہ ہلائیں چندے کی شادیاں نہ کریں فیک ماں کے شادیاں نہ کریں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو رسوا نہ کریں میری شادی ہے میری بیٹی کی شادی ہے فلاں کی شادی ہے لوگوں کے جیب پر نظر نہ رکھیں اپنی محنت کے بقدر اپنی طاقت کے بقدر اپنی آمدنی کے بقدر چھوٹے موٹی شادی کریں برائے نام وہ لوگوں کو دعوت دے اپنی طاقت کے بقدر اور اپنی طاقت کے بقدر گھر بسائیں اپنی ایمان کی حفاظت کریں اپنی جذبات کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں وہ غلط رکھ نہ دے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وہ شادی کر لیتا ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت خود وقت ہو جاتی ہے وہ اپنے جذبات کو صحیح انداز میں تسکین دے سکتا ہے سکون پہنچا سکتا ہے لڑکی بھی اپنے جذبات کو صحیح رکھ دے سکتی ہے لیکن شادیاں نہیں ہونی کے وجہ سے غلط رکھ اختیار کر لیتے ہیں غلط لوگوں سے باتشیت ہو جاتی ہے ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں مہکاوے میں آ جاتے ہیں پھر ہزاروں لڑکیوں پر نظر ہوتی ہیں تو ایک لڑکی انہیں پسند نہیں آتی ہیں پھر کسی صاحب ایمان لڑکی سے ان کی شادی نہیں ہوتی ہیں پھر اچھے انداز میں چونکہ ان کے دل و دماغ میں ہزاروں تصاویر بھری ہوئی ہوتی ہیں تو پھر کسی ایک لڑکی پر ان کی دوجہ نہیں ہو پاتی ہیں پھر شادی کے لیے مزید تاخر ہو جاتی ہیں لڑکیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں ماباپ پر یہ جمعیداری عائد ہوتی ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں ایک وقت ہونے پر کچھ سہولت بننے پر جل سے جل شادی کر لیں اور اس سہولت کو اس وقت کو اپنے حساب سے نہ سوچیں بلکہ شرعی اعتبار سے فطری اعتبار سے اس کا خیال رکھیں اور شادی بیعہ کے معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ جلد اس معاملے کو نمتنا چاہیے